مورننگ پرائیم میں آگے بڑھتے ہیں دیج کا سیاسی پارہائی ہو رہا ہے بیہار کے کشن گنج میں اصدودی نوویسی کی ایک چناوی سبت تھی جہاں اپنے سمبودن کے دوران اصدودی نوویسی نے کہا کہ 26 اپریل کو الیکشن ہونا ہے اور 26 اپریل کو شکروار کا دن ہے اور اس دن کو نہ تو شیطان کی کامیابی ہوگی اور نہ ہی شیطانی طاقت کامیاب ہوگی یاد رکھئے 26 تاریخ کو آپ کو تاریخ بنانا ہے اور 26 تاریخ کو جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے جمعہ کے دن شیطان کی کامیابی نہیں ہوگی نہ شیطانی طاقتوں کی کامیابی ہوگی انشاءاللہ تعالی اور اصدودین نوویسی کے اس بیان پر بیگو سرائی سسانسد اور کیندری منطوری گریرہ سنگھ نے پلٹ بار گیا گریرہ سنگھ نے کہا کہ نوویسی کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ خود جنہ کا جن لے کر کھوم رہے ہیں شیطان جس کو بتا رہے ہیں اس شیطان کو چبے میں بند کرنے کا منطر ہم جانتے ہیں سائد نوویسی کو پتا نہیں ہے کہ وہ خود جنہ کا جن لے کر کے شیطان جس کو بتا رہے ہیں شیطان کو جب میں بند کرنے کا بھی منطر ہم جانتے ہیں سارے سیطان کو بند کر کے انہی کے جن میں چھوڑ دوں گا لوگ سوہ چناب کے لیے جم کر پھرچار کیا جا رہا ہے راجنے دیکھ پاکیا چنابیا کھاڑے میں جم کر پھسینہ بھی بہا رہی ہیں سیاسی پارہ چڑھا ہوا ہے وہی نیتاؤں کے زبانی جنگ بھی دیکھنے کو مل رہی ہے اس بیچ اے آئی یو ڈی ایف کے پرمک ہے بدرودی نجمل نگاؤں میں اے آئی یو ڈی ایف امیدوار امینال اسلام کے سپورٹ میں چنابی ریلی کو سمبودید کرنے پہنچے یہاں انہوں نے اسم کے سی ایم احمد تبیشوہ شرمہ کو سیدھے سیدھے چیلنج کرنے بدرودی نجمل نے کہا کہ وہ سانسد بنتے ہی سات سو نئے مدر سے کھولیں گے مقابلے کو لے کر کیا کہیں گے یہ جو پورا اوورال مقابلہ ہے اس کو لے کر آپ کے لئے پڑھے کیا اوورال موڈی جی جو چار سو کا سپنا دیکھ رہے ہیں وہ پورا نہیں ہوگا انڈیا انڈیا وہ بہت اوپر جائے گی انڈیا بہت نیچے آئے گی اور در سات سو مدر سے والے مصنے بیان کو لے کر آپ سر پر لگ رہے دی رہے ہیں بلکل ہم اپنی جگہ پہ ہیں الیکشن جتنے کے بعد ہم سات سو مدر سے کو پھر کریں مارنگ پرائیم میں خبر بیہار سے بیہار کے مظفر پر پہنچے کانگریس کینڈیڈیٹ اور سانسد آجے نشاد کو ویروت کا سامنا کرنا پڑ گیا ٹکٹ ملنے کے بعد پہلی بار مظفر پر پہنچے آجے نشاد کو روڈ شو کے دوران مسلم سماج کے لوگوں نے کالے جھنڈے دکھائے ویروت میں نارے بازی بھی کی آروب ہے کی کورونا کال میں آجے نشاد نے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو لے کر ویبادہ سپت بیان دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ مسلم سمودائے کے لوگوں نے ان کا جم کر ویروت کیا مارنگ پرائیم میں آگے بڑھتے ہیں تبلیغی کانگریس سانسد اور ممتہ بنر جی کے بھتیجے ابھیشیک بنر جی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے لوگ سما چھلاف کے بیچ ابھیشیک بنر جی نے دعویٰ کیا کہ پشش منگال بی جی بی کے دس بڑے لیڈرز ان کی پارٹی کے سمپرک میں ہیں اتنا ہی نہیں ابھیشیک بنر جی نے یہ بھی کہا کہ صحیح وقت پر ان سبھی بی جی پی نداؤں کو تبلیغی کانگریس میں شامل کرایا جائے گا اور پشش منگال سے بی جی پی کا صفایہ ہوگا اور پشش منگال کے بی جی پی سانسد نسد پرمانک نے ممتہ بنر جی پر اس ویس پڑا حملہ بولا اور انہوں نے کہا کہ ممتہ اور ابھیشیک بنر جی چناؤں میں جتنی زیادہ ریلیاں کریں گے اتنا ہی زیادہ بی جی پی کو فائدہ ہوگا تو وہیں پشش منگال بی جی پی ادھیا شکانتو مجھومتار نے بھی دعویٰ کیا کہ تبلیغی کانگریس کوٹنے وادی ہے حالت اس کی ٹھیک نہیں جتنا زیادہ ریلی ممتہ بنر جی اور ابھیشیک بنر جی کریں گے اتنا زیادہ بھوٹ بھارتی جانتا پارٹی کا بڑھے گی لیکن یہ سچ ہے کہ ٹی ایم سی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور پارٹی ٹھوٹنے والے لیکن مجھے لگتا ہے اس بار جانتا دونوں ہاتھ سے آشیبات دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے موڈی جی کو موڈی جی کو لوگ آشیبات دیں موڈی جی تھی اسی بار کے لیے پردھان ماتے ہیں لوگ سبا چناؤ کی سرگرمی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے گرمی بھی پرچند ہوتی جا رہی ہے اور اس پرچند گرمی کا اثر نیتاؤں اور چناؤی ریلیوں پر ہی دکھنے لگا ہے نظر آنے لگا ہے مہاراش کے عوض مان میں بی جی بی کے ایک ریلی میں اس وقت ہر کم مچ گیا جب ریلی کو سمبودت کرنے پہنچے کینڈری منتری اور ناکپل لوگ سبا سیٹ سے بی جی بی پرتیاشی نیتن گھٹکری پہ ہوش ہو گئے جس کے بعد ایک بار پھر سے چناؤ آئے ہو پشن منگال کی مکہ منتری ممتب انرجی کی نشانے پر آتے ہیں ایک طرف آنسمن میں سورج پرچند ہوتا جا رہا ہے تو دوسری طرف دوزہ چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ کی دوسرے چرن کا مطدان بھی ہونے والا ہے جیسے جیسے چرن پاس آتے جا رہے ہیں راجنیتی پاتیاں پرچار بھی تیز کرتی جا رہے ہیں لیکن بھیشن گرمی کا اثر ناکیول ریلیوں میں اُبڑھنے والی لوگوں کی بھیڑ بلکی ایک کے بعد ایک ریلیاں کر رہے راجنیتی پاتیاں کے سٹار پرچارکوں کے لیے بھی آفت بنتی جا رہی ہے مہاراشتر کے یوط مال میں اس وقت افرہ تفری مچ گئی جب ایک ریلی کے دوران کینڈرے منتری اور ناکپور لوگسوا سیٹ سے بیجیپی امیدوار نتین گٹگاری کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے یہ گھٹنا تب ہوئی جب وہ NGA کے امیدوار راجنیتی پاتیل کے سمرتھن میں جناوی ریلی کو سمبودیت کرنے پہنچے جس کا ویجیو بھی سامنے آیا جس میں وہ ریلی کو سمبودیت کرنے کے دوران اچانک بے سود ہو گئے اس کے بعد منچ پر موجود لوگوں میں ہر کم بچ گیا نتین گٹگاری کے سرکشا کرمیوں اور منچ پر موجود لوگ انہیں سمحلت دکھے حالاکہ اس گھٹنا کے کچھ ہی دیر کے بعد نتین گٹگاری نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ ڈال کر اپنے سوست ہونے کی جانکاری دی انہوں نے اپنی پوسٹ میں بے ہوش ہونے کی وجہ گرمی بتائی اُدھر بھیشن گرمی کی وجہ سے نتین گٹگاری کے منچ پر بے ہوش ہونے کی خٹنا پر پششم بھنگار کی مکھے منتری ممتہ بینر جی نے چناناو آیوپا نشانہ سادھا اور ایک بار پھر تین مہینے لنبے چناناوی کارکرم کھولے کار سوار اٹھائے ہیلیکاپٹر چوڑے آشا اوی ہیلیکاپٹر ٹریک بار بوشے دیکھون آگوڑے نا اوٹا آگوڑنیر مطا جولے آر اوخانے کورو ٹھانڈانے ٹوٹال لوب ہوئی چھے ہیلیکاپٹر ٹر روڈر تھاکا مانے مونے راگ بین پانچاس جگ گیردی آمائیں آسطے ہوئے اوخانے آگوڑن جول چھے ماتھے آگوڑن جول چھے ایتو تیپرو دہو نین مددے تین مازدور ایلیکشن کمیشن بیجیپی کے سنتوشت کارباد جنلو مانوشت کے کاشتر دیئے تین مازدور ایلیکشن کور چھے بیجیپی نیتا نیتین گٹ کری اس سے پہلے بھی 2018 میں مہاراشتر کے احمد نگر میں کارکرم کے دوران بے ہوش ہو گئے تھے تب مہاراشتر کے اس وقت کے راجپال پر موجود تھے انہوں نے ہی نیتین گٹ کری کو سنبھالا تھا اس دوران یہ جانکاری سامنے آئی کہ ان کا شگر لیول کم ہو گیا تھا اور اسی کی وجہ سے انہیں چکر آ گیا تھا بعد میں انہیں مٹھائی کھلا کر پانی پلائے گیا تھا رائپاً موسیقی